بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم تو ایک شخص نے ارز کیا کہ مظلوم کی مدد ہے ظالم کی مدد کیسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لو اور سورہ علی امران میں ارشاد باری تعالی ہے واللہ اللہ یحبو ظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا دنیا بھر میں جو بار بار گستاخی خاکش آیا کر کے جو شرنگیزی اور انارکی پھیلائی جاتی ہے کیا اس کو ازادی رائے کہتے ہیں اس معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر اور حکمت عملی کے ساتھ یونائٹیڈ نیشنز یا اور جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں ان تک ملکی سطح سے آواز پہنچانے کی ضرورت ہے نامو سے رسالت ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اگر کوئی شخص یا کوئی ملک اس قسم کی گستاخی کرے اور ہم حکمت عملی کے بغیر ہی اپنے ہی ملک میں جلاو گھراؤ آگ لگا دیں توڑ پھوڑ لوگوں کو اتنی مشکلات بلکہ جانے ضائع ہوں اور ایمبولنس کی توڑ پھوڑ کتنے مریض ان کی ڈیتھ ہو تو یہ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے چاہے عوام اس قسم کی بد امنی کرے یا حکومت اس کے رد عمل میں لوگوں کی اوپر ڈیریکٹ فائر کرے تو یہ کسی بھی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور جو حالیہ ملک میں امن و امان اور لائن آرڈر سیچوئیشن خراب ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑی سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے تھا جب آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ وعدہ کیا تو اس کی ڈیڈ لائن آنے سے پہلے اس کو پورا کیے بغیر آپ نے اس کے سربراہ کوئی اٹھا لیا اور جب اس کے خلاف مظاہری ہوئے تو آپ نے ڈیریکٹ فائرز کروائے پھر وزیر خان مسجد کے معاملے میں بھی ایسا ہوا جب اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا تو آپ نے لوگوں کو اریسٹ کیا جیسے شہیر سیالوی کو آج بھی وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے اور اس کو دوبارہ پھر اریسٹ کیا گیا تھا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں ان سب کو فوری طور پر چھوڑنا چاہیے اور ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے سمجھداری سے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے جو آپ نے روڈ سے ہی ٹی ایل پی کے سربراہ کو اٹھایا پھر اس کے جو مظاہری ہوئے اور تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں کی اوپر ڈیریکٹ فائر کیے گئے اور اس کے رد عمل میں جو انارکی پھیلی اور اس کے بعد آپ ٹی ایل پی کو بین کریں تو میرے خیال ہے کہ وہ سیاسی پارٹی ہے تو اس کو اس طرح بین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاسٹ میں بھی ہمیں بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں جیسے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے 2014 میں اس کے بیانات آپ دیکھ لیں اگر ہم 2014 کے بیانات دیکھ لیں تو اس میں ایک قبیہ آتا ہے کہ لہور بند کر دیں گے فیصل آباد بند کر دیں گے کراچی اسلام آباد اور پورا ملک اینڈ میں بند کر دیں گے اور اگر کسی پولیس والے نے ہاتھ لگایا تو اس کو خود پھانسی دیں گے اور ایک سو چھبیس دنوں تک جو دھرنا ہوا اس میں ملک کو اربون ڈالر کا نقصان ہوا پورے ملک کو بغاوت پہ اکسایا اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا اور جلاو گھرا ہوا اور بہت لمبی لسٹ ہے اور ہم دوسری پارٹیز کو دیکھیں تو جب بینظیر بھٹو کی اسیسنیشن ہوئی تب بھی ملک کو آگ میں دھکیلا گیا اربون ڈالر کا نقصان ہوا اور جتنے جالے تھے ان لوگوں نے جتنی توڑ پھوڑ کی جتنے لوگوں کو اس میں مشکلات کتنی جانے گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور تیس سال تک ایم کی ایم کے ایک بندے نے جس طرح کراچی کو سندھ کو یرغمال بنائی رکھا اور خون کی ندیاں بہا دیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں جماعتی اسلامی پر بھی پابندی لگائے گی اور جب آپ عوامی پارٹیز کی آواز کو دباتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور عوام کی آواز کو کب تک دبایا جا سکتا ہے ٹی ایل پی نے موشتہی لوکے جو جو غلط اقدامات اٹھائے اس کو ہم سب غلط سمجھتے ہیں لیکن ان کو اشتیال دلوانا علامہ ساریزوی روڈ پر جاتے ہوئے ان کو اریسٹ کرنا اور جب کارکنان روڈ پر نکلتے ہیں اعتجاج کے لیے نہتھے اور پولیس رینجرز آگے پہلے سے ہی تیار ہیں ان کی پر ڈائریکٹ فائرنگ شدید شیلنگ اس سب کا ان کو سامنا اور یہ بھی شدید غلط ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں ہمیں پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا ہوگا اس میں جو کرپشن رشوت خوری انصاف ہیلت ایڈوکیشن اور جتنے زیادہ کرائیسز ہیں ان سب کو حل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کل انشاءاللہ سیاد شریف میں اجلاس ہوگا جس میں آئندہ کا لاح عمل اور موقف پیش ہوگا